موسیقی اس میں سوار ہو گیا وہی نجات پا گیا اس کے علاوہ کسی کو جائے پانا نہیں سمندر کی تگیانی پانی کی تگیانی موجیں آئی دونوں کے درمیان پانی ہائیڈ ہو گیا اور نو علیہ السلام کا بیٹا سہلاب کی نظر یہ کس کا بیٹا ہے نو علیہ السلام کا بیٹا ابو الانبیاء کا بیٹا نو علیہ السلام کا بیٹا نو علیہ السلام انتہائی مایوسی کے عالم میں شکستگی کے عالم میں اب سردگی کے عالم میں رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں مولیہ السلام نے رب سے فریاد کی اور کہا اے میرے رب اے میرے خاندار والوں میں سے تھا میرے گھر والوں میں سے تھا اے میرے رب تیرا وعدہ برحق ہے وانتہ حکم الحاکمین اور تو ہی حکم الحاکمین ہے تیرے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا انہو لئیس من آلک قالا یانوہ انہو لئیس من آلک رب العالمین نے کیا کہا یانوہ انہو لئیس من آلک سن لو انہو لئیس من آلک تمہارا بیٹا تمہارے خاندار والوں میں سے نہیں تھا کیوں انہو عمل غیر صالح تمہارے بیٹے کے آمال جو تھے کرتون جو تھے گئے صالح کے درست نہیں تھے فَلَا تَسَلْنِي مَا لَيْسَلَكَ بھی علم ہے تو تم مجھ سے سوال نہ کرو اسی چیز کی بابت جس کا تمہیں علم نہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چاہلوں میں سے شماری کے جاؤ وَإِلَّا تَقْفِرْ لِي وَتَرْحَنِّيَكُ مِنَ الْخَاسِلِي تو رب العالمین سے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں تجھ سے دریاب کروں تجھ سے طرق کروں مَا لَيْسَلِي بھی علم اسی چیزوں کی بابت جس کا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما ورنہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جانوں گا دیکھئے سمجھائیے لوگوں کو کہ سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے کہ اتنی وچیسا جلیل القدر پیغمبر عظیم ترین نبی اپنے بیٹے کیلئے رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے گوہار لگاتے ہیں لیکن رب العالمین نے نبی کو فٹکار دیا نبی کو متربع کر دیا کہ اے نبی اے نو کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں جاہلوں میں شمار کیا جانا لگے تو آج جن کی بابت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں ان کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہو سکتا وہ ہمیں کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے کہ بعض افراد یہ کہیں کہ یہ تو پرانے نبی تھے یہ اب الانبیانوت ہے ہمارے نبی تو عظیم ترین نبی ہیں عظیم ترین نبی ہیں اور مبالغہ کرتے ہوئے وہی جو مجتویہ رشدہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیہ بن کر جب نبی کی بابت یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو آئیے اس نبی کے بابت بھی سنا دوں نبی کریم علیہ السلام نے مشہور منافق عبداللہ بن عبداللہ بن عبی بن سلول کی نماج زنازہ پڑی اللہ کی رسول نے اپنی قمیز دے دی نماج زنازہ پڑی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبین مرہ فلائن یغفر اللہ لہم اے نبی سن لو استغفر لہم آپ ان کے لئے اشتغفار کریں بخشش کریں یا بخشش نہ طلب کریں اگرچہ آپ نے ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کی فلائن یغفر اللہ لہم رب العالمین ہرگز ہرگز نہیں معاف کرنے والا دیکھئے نبی کو کہا جا رہا ہے ہمارے رسول محترم کو کہا جا رہا ہے رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس کی بابت استغفار کر رہے ہو رب العالمین کسی بھی قیفیت میں معاف نہیں کرنے والا جب نبی کو پاور نہیں دیا گیا نبی کو ذرہ برابر پاور نہیں دیا گیا تو آج کے ہما شما انسانوں کی کیا ہے اسے اتیا وقت ہے اور آگے رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّدِينَ آمَنُوا اِسْتَغْوِرُوا لِلْمِشْرِقِينَ وَمَا كَانَ لِلْنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا سُللو نہ ہی نبی کے لیے نہ ہی اہل ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ یستغفار للمشرقین تو مشرقین کے لیے استغفار طلب کریں مشرقین کے لیے استغفار طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی قیفیت میں کسی بھی حالت میں جائز نہیں کرنا دیا گیا محترم سامین آج جو مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں مردے ہماری پکار سنتے ہیں رب العالمین کی سراحتیں موجود ہیں سراحتیں موجود ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ السُمَّ وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ کہے نبی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ السُمَّ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے ایک بہرہ انسان ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اور نہ ہی مردوں کو سنا سکتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ رب العالمین نے سراحتن بیان فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ کہے نبی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو قبروں کے اندر دفن کر دئیے گئے ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے ہیں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں عمر بن خطاب کے زمانے میں قحصالح پڑ گئی خوشحصالح آگئی اس صورت میں کیا ہوا آج جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت نفع نقصان کی مالک ہے ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے ہماری شفارش کر سکتی ہے تو دیکھئے عمر بن خطاب کے زمانے میں بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں عمر بن خطاب کے زمانے میں جو قحصالح پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے مجید نبی کے یہ حاتے میں عمر بن خطاب نے کیا کیا نمازِ استسقہ کا اعلان کیا نمازِ استسقہ کا اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عمر بن خطاب نے کہا اللہمہ اینہ کنہ نتو سویلی کبی نبیئی کا اے اللہ ہم تیرے نبی کے ذریعے تیرے نبی کے ذریعے تیرے دعائے طلب کرتے تھے لیکن تیرے نبی کے عفات کے بعد ہم تیرے نبی کے چاچہ عباس بن عبد المطلب کے ذریعے دعا کرتے ہیں فرز کہنا ہم پر بارش پر سا کیا اگر نبی سے مانگنا جائز ہوتا تو نبی کے قبر کے پاس جا کر مان نہیں سکتے تھے پراہِ راز نبی سے نہیں سوال کر سکتے تھے کہ وہ عباس بن عبد المطلب کو نمازِ زندہ پڑھانے کیلئے مقدم کیا گیا انہیں کہا گیا کہ اب اللہ سے دعا کریں محترم سامین مجھے یاد آ رہا ہے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ کہ اگر مزارات یہ مقدس مقامات ہوتے مزارات یہ عزت کی جگہیں ہوتی تعظیم کی جگہیں ہوتی مزارات یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو ہمارے پاس سب سے عالی تری مزار ہے سب سے بہتری مزار نبی کریم علیہ السلام کا ہے ہم ان کے اوقع سونے سے سجاد دیتے پوری ضروریات انہی سے طلب کرتے لیکن یہ شرک علاوہ کچھ نہیں یہ شرک علاوہ کچھ بھی نہیں محترم سامین جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ مردے سنتے ہیں آپ ان کے سامنے سور قحب کے واقعات بیان کیجئے اصحابے قحب کے واقعات بیان کیجئے دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے انہم فکیتنا آمنوا بربیم وزدنام ہدا وربتنا یا قلوم ہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندو من دونہی لہا قد قلنا ایزا شکتا چند نوجوان تھے اس دور کا بادشاہ تھا اس دور کا بادشاہ تھا دقیانوس چند نوجوان تھے ان نوجوانوں سے پوری قوم شرک میں مختلع تھی پوری قوم زلالت میں مختلع تھی گمرہی میں مختلع تھی اور یہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ سب کے سب میری عبادت کریں چند نوجوان تھے انہم فکیتنا آمنوا بربیم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے وزدنام ادا ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا انہم فکیتنا آمنوا بربیم وزدنام خدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ربتنا اللہ قلوب اندخاؤں فقالوا ربنا رب السماوات والارض ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہم سراحتاں کہا ہمارا رب اللہ ہے ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمان زمین کا رب وہ رب ہے لن ند و من دونی لان لقد قلنا ایدل شکتا ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے جب انہوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا تو بادشاہ وقت نے چاہا کہ ان سب کو قید کر کے جیل کی کوٹلیوں میں ڈال دیا جائے جیل کی کوٹلیوں میں ڈال دیا جائے یہ نوجوان چند نوجوان تھے پرانے مجید نے ان کی تعداد بھی بیان کی ہے کہیں ساتھ کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں ان کے کتہ بھی تھا یہ سورہ کحب کا جب آپ مطالع کریں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے تو بہت بہترین واقعہ ہے عبرت کا واقعہ ہے آپ کو مطالع کرنا چاہیے کہ یہ نوجوان اللہ رب العالمین کے کلمت کی برندی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گار میں جا کر پناہ لیتے ہیں تین سو نو سال تک اس گار میں انہوں نے پناہ لے لی بادشاہیں وقت کے ڈل سے خوف سے گار میں پناہ لے لیتے ہیں اور تین سو نو سال تک اس گار میں رہتے ہیں کیا ہوتا ہے رب العالمین نے ان پر نیت تاری کر دی رب العالمین نے انہیں سلا دیا اور رب العالمین نے فرمایا نقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال ہم نے انہیں ایک ہی قیفیت میں نہیں رکا ونقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال دائیں بائیں الڑتے پڑتے رہے جو ان کے ساتھ کتہ تھا وہ کتہ گار کی چوکڑ پر اپنے پیر کو فیلائی یہ سور آتا جب کوئی انسان دیکھتا تو خوف اور تحشت کے مارے بھاک کھڑا ہوتا یہ قیفیت ہوتی ہے رب العالمین نے انہیں موت نہیں تاری کی انہیں موت سے دو چار نہیں کیا رب العالمین نے انہیں سلا دیا سورج ان پر پڑتا تو رب العالمین انہیں اولر پڑھ دیتا سورج کی تبیش انہیں زیادہ محسوس نہ ہو قرآن مجید کے اندر پورا تذکرہ ہے کہ کس طرح رب العالمین نے سلایا رب العالمین نے کس طرح ان کے حفاظت فرمائی پورا تذکرہ موجود ہے دیکھئے قرآن تو کہتا ہے تین سو نو سال تک تہرے رہے تین سو سے زیادہ ساتھ ہے مفسرین جو لکھتے ہیں تین سو نو سال تین سو نو سال تک تہرے رہے جب وہ بیدار ہوتا ہے رب العالمین ان جگاتا ہے و لبیسو فیقہ سلا سمیتن سینہ و داد اجزہ و للہ آلم ما لبیسو جب بیدار ہوتے ہیں جاکتے ہیں تو آپس میں سوال کرتے ہیں کم لبیس تم تمہارا مدت قیام کتنا تھا کتنی دیر تک تہرے رہے دونی میں سے ایک انسان کہتا ہے ساتھیوں میں سے ایک کہتا ہے قالو لبیس رہیوں منعبادہ یوم ہم شاید ایک دنیا دن دے ایک معمولی حصہ تھیرے تھے دیکھئے قرآن مجید کہتا ہے تین سو نو سال تین سو سال سے اوپر تہرے رہے اور انہیں بھی ام نہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے فاضلت کے خاطر اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر کلمہ اللہ الہی اللہ کی بلندی کے خاطر گھر سے بھاگے بچوں سے بھاگے ماں باپ کو چھوڑا وطن کو چھوڑا ایک گار میں جا کر پناہ لی رب العالمین نے ان پر نیز تاریخ کر دیا اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو انہیں بھی اپنی مدت قیام کا علم نہیں سونے والے کو اپنی مدت قیام کا علم نہیں تو جو مر چکے ہیں انہیں کہا علم ہوگا جو مر چکے ہیں جو نہ ہماری پکار سن سکتے ہیں ہماری آواز نہیں سن سکتے وہ کہا کسی کو نفع و نقصہ پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں میں سے کسی نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تمہارا قیام کتنے دنوں تک تھا اب ایک انسان کو بھیجتے ہیں کہ بھوک کا احساس ہو رہا ہے جاؤ ہمارے لئے کھانا لے کر آو وہی سکتہ جو تین سو سال تین سو نو سال پہلے رائش تھا وہ سکتہ لے کر جاتا ہے دیکھئے یہ ایمان والے ہوتے ہیں یہ تقویٰ والے ہوتے ہیں تین سو نو سالوات جب بیدار ہوتے ہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں جائے جو شخص لانے کے لئے وہ دیکھے ایوہاز کا تاون پاکیزہ رزق کون سا ہے پاکیزہ رزق لے کر آئے بہترین کھانا لے کر آئے حرام کھانا لے کر نہ آئے لیکن آج کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کلمے کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن کلمے کے اعتراف کے ساتھ اس کے جو تقاضیں ہیں ان تقاضوں کو پنابش کر چکی ہیں یہ رزق کی بابت جو اللہ رب العالمین اور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اسلام نے کسی بھی حالت میں کسی بھی کیفیت میں تجارت سے آپ کو منع نہیں کیا قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے جب جمعہ کی ادھان ہو جائے رب العالمین کے ذکر کیلئے رب العالمین کی عبادت کیلئے دور پڑھو جب نماز ختم ہو جائے اللہ رب العالمین کے رزق کو تراش کرو لیکن وہی بھی فرمایا حلال واضح حرام واضح ہے حلال اور حنام کی تمیز کرتے رہو نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا یو رسول قلو من طیبات ما رزقناکم یا یو رسول قلو من طیبات ما رزقناکم کہ ایمان والوں پاکیزہ روسی کھاؤ تو اسی میں ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے جو یتیر السفر طویل ترین سفر کرتا ہے اشہ ساہ اکبر آئے جس کے بال پراغندہ ہے کپڑے گبارہ آلود ہیں اپنے ہاتھوں کو رب العالمین کے سامنے اٹھاتا ہے فریاد کرتا ہے اس کی قیفیت کیا ہے یعنی ایک انسان جو تکلیفوں میں امطلاع ہے پریشانیوں امطلاع ہیں سفر کی تکالیف ہیں سب کچھ ہیں وہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے لیکن قیفیت کیا ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا رزق حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کا پہننا حرام کا ہے فاہنہ استجابہ ل�ے گھڑے اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی آج جو لوگوں کو شکوہ ہے لوگوں کو شکایتیں ہیں رب العالمین سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ جوہات اس کے پیچھے کیا ہے آپ اپنے آمال کو سمجھئے آپ اپنے آمال کا محاسبہ کریں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اپنے رزق کے طریقوں کو دیکھیں کہ ہمارا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے کن ذرائع سے آ رہا ہے اور یہ بات جان لیجئے کہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے آپ کو چوابتے ہونا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جسے غالب علیہ محمد نظیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو درش کیا ہے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کہ انسان کے دونوں پر قیامت کے دن اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تا نہیں ہٹیں گے جب تک وہ پانچ چیزوں کی بابت جواب نہ دے دے ان امری فی ما اپنا وان مالی وان مالی مینہی لکتسبو فی ما انفقہ ہو انسان کی مال کی بابت سوال کیا جائے گا مال کی بابت سوال کیا جائے گا کہ انسان جو کما رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے یہ انسان جو دولت کما رہا ہے جو دولت کے حسول میں دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ رب العالمین کی عبادت کا اسے خیال نہیں ہے اولاد کا خیال نہیں بچوں کا خیال نہیں گھر والوں کا خیال نہیں صرف آرٹک پیسے کا حسول پیسے کی ترک پیسے کی شاہ اللہ کو متقاصر تم کو قیامت کی دن رب العالمین کے سامنے سے تمہارے پیر اس وقت تک نہیں تلیں گے جب تک تم ان چیزوں کی بابت جواب نہ دے دو یہ دولت تم نے کہاں سے کمائی کن ذرائع سے کمائی جس دولت کی بابت تم کہتے ہو میں کرو پتی ہوں میں عرب پتی ہوں میں خرب پتی ہوں جس دولت کی بابت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا انسان دنیا کے اندر چلاتا ہے کہتا ہے میں کرو پتی ہوں عرب پتی ہوں خرب پتی ہوں اس کی دولت کس کام کی اس کی دولت کس کام کی مال ابی صفابلہ پہنا بوسیدہ کر دیا اور جو دیا اللہ کے راستے میں وہی زخیرہ کر دیا باقی جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے کس کام میں آنے والا محترم سامین اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو ذری موقع انعائد کیا ہے ہمیں جو اسلام کی دولت سے نمازہ ہے توحید کی دولت سے نمازہ ہے اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں اسلام کوئی زندگی کو محیط ہے پورے ہمارے زندگی کے ہر ایک جس کو محیط ہے چاہے ہم کاروبار میں مگن ہوں چاہے بھی بچوں میں مگن ہوں چاہے زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق ارتے ہوں ہمارا اسلوب ہمارا ترزیز ہماری زندگی صرف ارسل اسلام کے ساتھیں بڑھرنی چاہیے محترم سامین انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس حدیث پر مکمل گفتگو کی جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر بات بول سکیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کو سمجھ سکیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم منحج صرف سالحیم کی روشنی میں اسلام کے پیغام کو عام کر سکیں اللہ رب العالمین ہمیں تشدد اور تکفیر جیسے بنیادی خرافات سے ہمیں محفوظ رسکے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا حمد اللہ رب العالمین دعوانا حمد اللہ دعوانا حمد اللہ دعوانا حمد اللہ